قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا قبول ہے یہی آپ کا سلام قبول ہے سلام قبول ہے وہ یہی ہے نا کہ سلام ہے عشق میری جان ذرا قبول کر لو تو ہم سے پیار کرنے کی ذرا سی بھول کر لو رابد آواز تھے رابد آواز تھے باز کریں باز کر پگلے روڑائے گا کیا اچھا مجھے یہ بتائیں شادی ہوئی آپ کی الحمدللہ شادی اس کے ساتھ تو نہیں ہوئی وہ جو چڑیل تھی آپ کی نہیں 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 اس کے ساتھ نہیں ہوئی ماشاء اللہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے آہ 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 کیا بتاؤں وہ چارلی بنہ سے پہلے ہوجئی تھی میرا گھر جب کچھوٹا پچھلے دنوں کے بات ہے میرے گھر کے اوپر سے ایک مکھی گزری اور ہماری کھال ہو pł رو 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 رہی کفٹر اللہ پوری فیملی نے رولا ڈال دیا ہیں ہم آٹیز کے ڈبی میں راتے ہیں انیس سنتالی سے لے کے اب تک بس آپ کے لیے یہ کریں گے آپ کے لیے وہ کریں گے آپ کے لیے یہ کریں گے لیکن نہیں اور ووٹ کے خاطر دو دو ووٹ کی خاطر دس دس مرتبہ گھروں کے چکر لگاتے ہیں اسلام علیکم آج میرے ساتھ موجود ہیں یہ کیا طریقہ ہے اصل میں طریقہ تو ایسے ہی ہے پاکستانی ہوں زبردستی کرتا ہوں جس کام میں ہر کام میں پاکستانی زبردستی پہل کرتے ہیں ایسے تو کہتے ہیں نا کہ لیڈیز فرسٹ لیکن یہ چارلی فرسٹ اسلام علیکم جی والیکم سلام قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا قبول ہے یہی آپ کا سلام قبول ہے سلام قبول ہے یہی ہے نا کہ سلام عشق میری جان ذرا قبول کر لو تو ہم سے پیار کرنے کی ذرا سی بھول کر لو میرا دل بے چین میرا دل بے چین ہے ہم سفر کے لیے اگر آپ کا ایسا دل بے چین ہے نا اور ایسا ہم سفر ہو تو بالکل نہیں قبول ریجیکٹ تو یہی بات میں رو رہا ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ساری دنیا روے اگر میں رو رہا ہوں تو آپ کیوں رو رہے اللہ خیر کرے کیا ہوئے بس کیا کریں مہنگائی بے روزگاری پریشانیاں اور اوپر سے اوپر سے بل کو توبہ 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 بلوں نے تو ضلیل کر دیا ہے عطا اللہ صاحب جو ہے نا وہ بھی آئے تھے موسیقی موسیقی بلہ کون سا ہوں، بیجلی کے بلہ؟ بل، بل یہ بل، دیوانا ہے یہ بل دیوانہ نے مجھ کو بھی کر ڈالا دیوانہ میں نے کولر بند کرایا میں نے پنکہ بھی بچوایا میں نے زیرو کا بلب لگایا پھر بھی دک 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 کرتا ہے یہ بل دیوانہ یہ وہ بل ہے مجھے یہ بتائیں شادی ہوئی آپ کی اس کے ساتھ تو نہیں ہوئی وہ جو چڑیل تھی آپ کی نہیں نہیں اس کے ساتھ نہیں ہوئی ماشاءاللہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کیا بتاؤں وہ چارلی بننے سے پہلے ہو گئی تھی مجھے کیوں چھوڑے میں پیسے دیتا ہوں پیسے کماتا ہوں میں تو کماتے ہیں پیسے میں آل ان وان ریڈیو ٹی وی ٹیٹر فیلم بولٹین خبریں بھی پڑھتا رہا ہوں آج آپ کے کے لے کھاڑے ہوتے ہیں وہی وہی کہہ رہا ہوں کھی ہوگی کسمت کھوٹی ڈیڑھ آستی رہ گی روٹی پڑھیاں ڈھوٹھا بڑھن کے لنگوٹی دردر مانگتے کرن سوال توبہ میری اسٹا خواہ رکشے بساں پاڑے واد گئے خوشنیاں گٹیاں ہارے واد گئے گارے چچی چکارے واد گئے رون نیانے زاروں زار توبہ میری اسٹا خواہ مہنگائی مارے نوکری میری ہو دشوارے بی اے ایم اے پھرن دکھار سٹ کتابان چکن ہتھیار توبہ میری اسٹا خواہ تو مہنگائی میں کیلے کہاں سکھاؤں بس گزارہ کر رہا ہوں دل تو کرتا ہوگا یاد تو آتی ہیں دل تو کرتا ہے دل تو کرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرا گھر جو آنا بہت چھوٹا جو آنا پیچھلے دنوں کے بات ا تعویٰ میرے گھر کے لcejی آپ کے پچھے smoke وہ ایہم کر دل powerful اور پوری دل پاچے کیسٹو بھی lí ماشاء اللہِ معشولاللہ تو پھر تو آپ کو حالات کا رونہ نے رونہ چاہیے پورورا چاہیے آپ دوسرے لوگوں کے لئے رو رہے ہوں گے مھ پوری پاکستان عام کے لئے رو رہا ہوں کہ یہ حکمرانوں کے لیے رو رہا ہوں کہ یار انیس سنتالیس لے کے اب تک بس آپ کے لیے یہ کریں گے آپ کے لیے وہ کریں گے آپ کے لیے یہ کریں گے لیکن نہیں اور ووٹ کے خاطر دو دو ووٹ کی خاطر دس دس مرتبہ گھروں کے چکر لگاتے ہیں اب وہ کہاں گئے آپ کو بھی رونا آ رہا ہے مجھے آپ کو دیکھے خوف آ رہا ہے میرے سے خوف آ رہا ہے تو پھر تھوڑا سا دور ہو کے کر لیں اچھا لیے بتائیں کہ چارلی بننے کا خیال کیسے آیا آپ چارلی بننے کا خیال میں ایک چلی جو نا کیونکہ رپورٹر کی رپورٹنگ کیوں کرتے ہیں نا ان کا بعد میں یہ حال ہوتا ہے میں ایک رپورٹر تھا نا اپنا چینل ویب کو بنایا واقعی رپورٹر کا یہ حال ہوتا ہے جی جی یہی حال ہوتا ہے پہلے میں فیمل ہی تھا میں نے اپریٹ کروایا تو چارلی بنا ہوں واقعی واقعی آپ جب فیمل تھے آپ کا کیا نام تھا تب میرا تھا میس چارلی میس چارلی اب آپ میسٹر چارلی ہیں اب میسٹر چارلی بن گیا ہوں تو اس لیے جو نا میں رپورٹر کر رپورٹنگ کرتا تھا نا تو اس کے بعد میں نے گولڈن مین جو نا ہمزا شباز کو ملا اس کا میں نے کیا انٹرویو انٹرویو کرنے کے بعد میں نے سوچے یہ کیا ہے میں نے کہا میں بھی کر لوں میں ارتوکل غازی بنا پھر میں رانجا بنا پھر میں چارلی بنا اور چارلی میرا یہ نکل گیا اب دبنگ انٹری صرف چارلی کی چل رہی ہے ٹی وی کر رہا ہوں تھیٹر کر رہا ہوں فلم کر رہا ہوں ریڈیو بھی کیا میں نے اچھے بھلے آفیسر تھے اچھے بھلے آفیسر تھے کمبخت ماروی نے نوکر بنا دیا ارے دروازہ کھولتی ہے مسال کی ماں آ گئے آپ جی آ گیا کہاں پہ آپ ادھر کچھن میں برتن دو رہی تھی اب کچھ برتن باقی ہیں کیا مطلب اب برتن بے میں دوں مجھے نے بھی نہیں چاہے کبھی دال لیا کبھی چین نہیں لیا کبھی آٹھا لیا پاگل بنا دیا آپ لوگوں نے مجھ کو میں اس گھر میں ایک منٹر جانے والا تو یہ تو آپ کو ایک سال پہلے سوچنا چاہیے تھا اب کیوں نہیں نہیں میں اب جا رہا ہوں تو یہ ریڈیو بھی کیا پھر میں نے خبریں بھی پڑھی ماشاءاللہ خبریں کیسے پڑھتے ہیں خبریں میں ایسے پڑھتا تھا انہوں کو امیزبان درام زادہ ڈرام زادہ ایک منٹرانزادہ رام زادہ ہرام زادہ نہیں مجھے لگا جانب زادہ رام زادہ رام زادہ اچھاں میرا ساتھیں خریدہ خریدی آپ دیکھ رہے ہیں چینل 6 بولٹن کا آغاز کرتی ہیں تبکہ بولٹن تھی بلوچستان میں چوہوں کی حکمرانی چوہوں کا سرکاری جلاس سیکرٹی بلوچستان کے حکمات کو توجہ سننے کے بعد چوہوں نے سب سے پہلے سرکاری کیک کا سوائے گیا اور سرکاری سرمایہ کو حراب کرنے کی اندہانی کے لائے جس پر سیکرٹی بلوچستان نے چوہے کو سہراتے ہوئے دیگر ائرکاروں کو بھی چوہے کی بیاروکرنی جدائیت کی ٹیڑے دے اسے زیادہ بہت اچھا کیا کہ آپ نیوز اینکر نہیں بنے بہت اچھا کیا کہ آپ نے جو اپنا گیٹ اپ یہ بنایا آپ بہت سوٹ کر رہا ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالی آپ کے رسک میں بھی برکت ڈالے دیکھنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بیروزگار ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں جیسے آپ نے گیٹ اپ کر لیا ہے اور اپنی فیملی کو تھوڑا خوشحال رکھنے کی کوشش کی ان کو کیا پیغام دیں گے میں پیغام یہی دوں گا جو جس فیلڈ میں بندہ ہو نا اب میرے پانچ سال سٹرگل ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے لیکن اب بھی میں روڈ پہ لائیو پروفارم کرتا ہوں تو میں نے پچاس زار پر پر ڈے بھی لیا ہوا ہے لیکن پھر روڈ پہ ہوں میں نے گرین ٹیوی انٹرٹینمنٹ میں کام کیا میں پھر روڈ پہ ہوں مطلب ریڈیو کیا تھیٹر کیے پرائیوٹ فنکشن کیے لیکن میں پھر روڈ پہ ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی ڈریکٹر اور پروڈیوسر اور بڑے بڑے ارگنائزر ان سے اپیل ہے کہ یار اگر آپ پاکستان میں اگر اکیڈمیز نہیں بنا سکتے تو آپ کو چاہیے کہ ٹیلنٹ جو ہےنا اس کو پرموٹ کریں کوئی ایسے پلیٹ فارم بنا دیں جس سے جو ہےنا آرٹسوں کا روزگار کا ذریعہ مل جائے اجازت دیجئے مجھے اور چائرلی مامو کو اللہ حافظ